نمسکار دیش نشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی امریکی راشت پردی ڈونالڈ ٹرمپ نے منگلوار کو سنکت راشت میں اپنے پہلے بھاشن کے دوران امریکہ اور ایران کے بیچ دوہزار پندرہ میں ہوئے پرمانوں سعودے کو ختم کرنے کے سنکت دیئے اور کہا کہ یہ پرمانوں سمجھوتا امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ ایران کی سرکار آتنکوادیوں کو سہارا دے رہی ہے اور مدھپوروی علاقوں میں ہنسا کا ماحول بنا رہی ہے ٹرمپ نے ایران سرکار کو ہتیارہ بتاتے ہوئے اس سے سبھی سنبند توڑنے کی دھمکی بھی دی اس کے جواب میں ایران کے راشت پتی حسن روحانی نے کہا کہ امریکی راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے دیش کے لیے اتینت آکرامک اور کٹو شردوں کا استعمال کیا ہے اور ایران کے لوگوں پر بے بنیادہ روپ لگائے ہیں ہمیں اب ان کے معافی مانگنے کا انتظار ہے روحانی نے کہا کہ ٹرمپ پر شاسن پرمانوں سمجھوتے سے ہٹنے کے لیے بہانے کی تلاش کر رہا ہے یہ سمجھوتا ہے ایران اور امریکہ سہت پانچ ان دیشوں روس، چین، برٹن، فرانس اور جرمنی نے کیا تھا ایرانی راشت پتی نے کہا کہ اگر امریکہ سمجھوتا توڑتا ہے تو ایران کے پاس وہ سبھی وکلپ کھولے ہیں جنہیں ہم دیش کے لیے فائدے مند مانتے ہیں ساتھی انہوں نے ٹرمپ کے ساروں کو نرادھار بتایا کہ پرمانوں سمجھوتے کی آر میں ان کا دیش پرمانوں ہتھیار بنا سکتا ہے راشت پتی حسن روحانی نے کہا کہ ان کا دیش پرمانوں کارکرم کو لے کر ہوئے انتراشتی سمجھوتے سے جڑا رہے گا لیکن امریکہ دوارہ سمجھوتے کے سمبھاوت اور لنگن کی استطیق میں وہ اس کا نرنائک جواب بھی دے گا اس سے پہلے پانچ ستمبر کو امریکہ نے ایران پر نئے سرے سے آر تک پرتیبند لگا دیئے ویٹ منترالے نے امریکہ کے خلاف سائبر حملہ کرنے میں ایرانی اسلامک ریولیشنری گارڈ کور یعنی آئی آر جی سی کی مدد کرنے والی گیار ایکائیوں اور وقتیوں کو پرتیبند سوچی میں ڈال دیا ہے اس سے جوڑی سمپتیاں ضبط ہو جائیں گی دیش دیش انتر میں آج بات ایران امریکی رشتوں میں ہوتی تلخی پر اس چرچہ میں میں ساتھ جوڑ رہا ہے پور راجدو شیف شنکر مخرجی انتراشی معاملوں کے جانکار پروفیسر پشپیش پند اور ورش کوٹ نیترک وشلے شاک قمراغہ آپ سبھی کا سواگت ہے شیف شنکر مخرجی صاحب ابھی تو کہتے ہیں کہ اس سمجھوتے کی جس میں کئی ورش لگے تھے اس کی سیاہی بھی نہیں سوکھنے پائی تھی کہ ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ اوباما پر شاسن نے جو ایران کے ساتھ پرمانو سمجھوتا کیا تھا ہم اسے ختم کرنے ہیں شاید اکتوبر میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے کیا وجہ ہے کیونکہ جو کارن بتایا جا رہے ہیں وہ کچھ بہت پختہ نہیں لگتے اور دوسری چیز یہ کہ اس کے کیا دوش پرنام ہوں گے آپ کی نظر میں دیکھئے میں مزاق میں نہیں بڑے گمبھیرتا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے اس میں ایک ڈانلڈ ٹرمپ کا پیٹرن ہے وہ جب کیمپین کر رہے تھے ان کے کیمپین کا اگر آپ چھوٹے موٹے ڈیٹیلز کو چھوڑ کر دیکھیں گے تو ان کا پولیسیز جو انہوں نے انانس کیے اس میں ایک ہی بیسس تھا جو اوباما نے کیا اس کا میں الٹا کروں گا اس سے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا ڈیٹیلز کے بارے میں جو جو چیزیں موٹی بہت ایمپورٹنٹ چیزیں جو انہوں نے کہا کہ میں آتے ہی ختم کر دوں گا اور لیکن ختم نہیں کر پائیں وہ دوسری بات ہے اوباما کیر میں ختم کر دوں گا سب سے گندی ہیلتھ کیر سکیم ہے امریکہ کے لیے ایران کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا نیفٹا کو میں ختم کر دوں گا سب سے بقواس چیز ہے ٹرانس پیسیفک پارٹنشپ سے میں ہٹ جاؤں گا کیا کہتے ہیں نیٹو آپسلیٹ ہو گیا ہے پیریس اگریمنٹ انوائرمنٹ کا جو ہم نے اوباما نے دسکت کیا تھا وہ بلکل بقواس ہے چائنیز ہوکس ہے اس سے بھی ہٹ جاؤں گا تو اس کا ایک پیٹرن بن گیا ہے وہ ایک بومباسٹک سٹیٹمنٹ نکالتے ہیں پھر ان کے جو افیشلز ہیں سیکیٹری آف سٹیٹ ٹیلر سن ڈیفینس سیکیٹری جان کیلی وغیرہ وہ آ کے ایکسپلین کرتے ہیں یہ تو ہو گئی بیک گراؤنڈ اب ٹیلر سن نے ایکسپلین کیا جو ایکچول پوائنٹ ہے کارن بعد میں نکالے جاتے ہیں پہلے ٹرم بول دیتے ہیں پھر کارن نکالا جاتا ہے کارن جو نکالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگریمنٹ جو ہوا تھا دوہزار پندرہ میں اس میں ایک سنسٹ پلاؤز ہے سنسٹ پلاؤز وہ ہوتا ہے ہر ایک اگریمنٹ میں کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا ہے سنسٹ پلاؤز کا معنی ہے جب وہ اگریمنٹ ختم ہو جائے گا اس کی ایک کرائٹیریا اس کا ڈیٹ اس طرح سے ہوتا ہے اس میں ہے کہ دس سال تک اگر ایران نے یہ سمجھوتے کا پورا پالن کیا تو یہ جو ابھی جو اس اگریمنٹ کے تحت جو بھی ایران کے اوپر ان کے پرفارمنس کے اوپر کیے یہ یہ ان کو کرنا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار پچیس میں اگر یہ سنسٹ پلاؤز ختم ہو گیا اور سب نے کہہ دیا کہ ہاں ایران نے جو بھی اپنے اوبلگیشنز ہیں وہ ٹھیک طرح سے اس عمالے ہیں تو اس کے بعد وہ اور پرمان اوبم بنا سکتا ہے اس پہ ان کا جو پولیسی ہے ٹرمپ کا اس پہ آدھارت ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ڈیٹیلز آگے ڈسکیشن میں ہم کر سکتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایران ابھی تک پورا پالن کر سکتا ہے دو بار ٹرمپ نے ویور دے دیا ہے کہ ہاں وہ پالن کر رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ریلکٹنٹلی اور جو ڈیریکٹر جنرل ہیں انٹرنیشنل ایٹومک انیجی ایجنسی کے جو یہ چیز مانیٹر کرتا ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ابھی تک ایران اپنے اوبلگیشنز کو مان رہا ہے ٹھیک اور ایران کے اوپر جو مانیٹرنگ اور ویوریفیکیشن کا ریجیم لگایا گیا ہے وہ آج تک اتنا مضبوط سسٹم ہوا نہیں ہے تو یہ ہے ماتا ہوں میں آپ کے پاس میں پروفیسر پشپیش پند ابھی آپ نے سنا شیف شنکر مکہجی صاحب کو لیکن ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دوہزار پندرے میں جو ہماری پورورتی سرکار نے سمجھوتا کیا ایران کے ساتھ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے اور اب اس کے اندر حالانکہ خود دو بار ویور دے چکے ہیں ان کی سرکار کہہ چکی ایک پورا طرح سے پالن کر رہے ہیں باوجود اس کے کچھ اسی طرح کا ماہور بنایا جا رہا ہے جو ایراک میں ڈبلو ایم ڈی کو لے کر کے تھا اور پھر جس کے غلط ثابت ہونے کے باوجود امریکہ نے ایراک میں ید کیا کیا کہیں گے آپ نہیں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی جو بھی نیت ایران کے پرتی رہی ہے وہ بہت ہی دہرے ماندنڈو والی ہے اور امریکہ کی نیک نیتی پر شکھی کیا جا سکتا ہے جو کچھ مکرجی صاحب نے کہا اس سے میں پوری طرح سے سہمت ہوں مگر مجھے ایک بات اور جھوڑ لی ہے کہ یہ صرف پرمانوک سمجھوتے تک سیمیت بات نہیں ہے جب امریکہ ابھی آپ نے اپنے بھومی کا میں اُلےک کیا یعنی پانچ ستمبر سے نئے آرثیق پرتیبند ایران پر لگاتا ہے تو اس کا کیا اثر باقی دنیا پر ہوگا اور کیا ایران پر ہوگا کہ ایران میں آپ کوئی بھی عاروپ لگائیں وہ سچا جھوٹا کچھ بھی ہو اس کے پردی بری بھاشا کا پریوک کریں وہ شاید راجنیک آدان پردان میں کوئی بھوات سکتا ہے مگر یعنی آپ ایران کے ویرود آرثیق پرتیبند لگاتے ہیں اور اس کا نقصان اس دیش کی ارثوستہ کو ہوتا ہے تو نشچے ہی اس کو ایک دشمن کی کاروائی مانا جاتا ہے اندراشتی قانون میں اور یدی امریکہ کی اچھا یہ بھی رہتی ہے امریکہ کا دباب یہ بھی رہتا ہے کہ جو اس کو اپنا مطر کہتا ہے بھارت جیسا دیش وہ بھی ان پرتیبندوں کے انصار آچان کرے تو نشچت روپس کے اس کے اپنے ابھائپکشی رشتے ایران کے ساتھ خراب ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کا خانیاجہ بھارت عطیق میں بہت چکا ہے جب اس نے پچھلی بار پرمانوک سمجھوتے کے قرار کو لے کر امریکی دباب میں انٹرنیشنل ایٹومک انرجی کمیشن میں ایران کے ورد بددان کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑا ہے کئی بڑی پریوجنہ ہیں جو مہتو کانشائی تھی وہ چار باہر بندرگاہ سے لے کر اتر دکشن راجمار کو لے کر جو چین کے نئے رشم راجمار کا توڑ تھا کہیں نہ کہیں اس کے مارے میں اڑچن آئی ہے اور جو ایران ازربائیجان پاکستان ہو کر تیل مار گانا تھا اس کو ٹھکرایا گیا تھا آج نہیں من مہنزنگی کے کارکال میں جب امریکی پرمانوک سمجھوتے کو اتنا مہتو دیا مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے ہزاروں سال پرانے سیکھنوں سال پرانے ساسکتر کی رشتوں کی بات اگر الگ بھی رہنے تھے تو اکیسمی صدی میں جو بھو راجنیتی کی اتھار تھے اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ مان کر چل رہے ہیں اب کہ امریکہ کی جو بھی نہیں تھی ایران کی پرتی ہوگی اس میں ہماری ایک ساجی دائری رہے گی اور ایک پک شور ہے اوباما کی بات اور ٹرمپ کی بات تک یہ رشتہ سیمیت نہیں ہے پچھلے 38 فرشوں میں کوئی راجنیت سمبند امریکہ اور ایران کی بیچ نہیں رہے ہیں جنتنتر کا حنن پشتی میشیا میں کہیں اور کرنے کے پہلے سن 53 میں مصردیک کو جب تختہ پلٹ سے اٹھائے گیا تھا تو جو نوجات جنتنتر ایران کا تھا اس کا کہلا کھوٹنے میں امریکہ کا ہاتھ رہا ہے پھر وہ کارٹر کے کارکال میں جو ہستکشیب ہوا تھا جو امریکی دوتا آباز کی ایرابندی ہوئی تھی جو رضا شاہ پہل بھی ان کے مہرے کے روپ میں وہاں رہے تھے جن کی تانہ شاہی نے ایرانی جنتنتر کا حنن کیا تھا آج یہ ساری باتیں ہم بڑی آسانی سے بھولا دیتے ہیں اور ہم یہ بھولا دیتے ہیں کہ ایران میں جتنا بھی کٹر پن تھی اسلام یہ لیے آپ سوکار بھی کرنے بحث کے لیے پنپا ہے تو وہ امریکی نیتیوں کی پرتکریہ سورو پنپا ہے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ سمبندوں کو صرف اتنا کہہ کر ہم لوگ ہاشی پر نہیں ڈال سکتے کہ ٹرمپ بڑھ بولے ہیں کچھ بھی کہہ دیں گے ان کے سہیوگی ان کو ایفشلیکشن دوسری طرح سے کریں گے اور کچھ دیر بعد یہ تحصیلی ہو جائے مجھے لگتا ہے یہ شاید دوبارہ کمپیردہ سے سوچنے کی چیز ہے کہ ایران کے بہانے کتنا دواب بھارت پر پڑے گا کمر آغا صاحب ابھی جو راشپتی ٹرمپ نے کارن گنائے ہیں کہا ہے کہ صاحب یہ آتنکوادیوں کو مدد کر رہی ہے مدھپور میں یا ویسٹ ایشیا میں ہنسا کا ماحول بنا رہی ہے اور صاحب ایران سرکار ہتیاری ہتیارہ بتایا اس کو اور اس کے خلاف راشپتی حسن روحانی نے کافی کڑی پرتکریہ دی اپنے بھاشن میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا اور ایک طرح سے کہا کہ بھئی یہ ہمیں بنا مطلب بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے اور اگر وہ یہ سمجھوتا توڑتا ہے تو اس کے لیے امریکہ خود ذمہ دار ہوگا آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں جہاں تک یہ کہنا کہ ایران ناہ تنگ بات کو بڑھا رہا ہی تو بلکل غلط بات ہوگی اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر کسی نے سب سے زیادہ لڑائی میں مدد کی ہے آئی ایس آئیس کے خلاف ایراق اور سیریا دونوں جگہ وہ ایران تھا یا ایرانین بیٹر ملیٹنٹ ارگنائزیشنز تھیں جنہیں نے سب سے بڑی سب ہی جانتے ہیں کہ ایراق کے اندر جو جنگ لڑی گئی تھی ایراقی آرمی سے زیادہ ایکٹیو وہاں کی شیعہ ملیشیہ تھی جنہیں نے ان سے لڑائی لڑی جن کو کیٹریننگ ایران نے دی تھی پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے سیریا میں بھی دیکھا جس طریقے سے سیریا میں نے حافظ لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں کے پرسپشن میں بہت فرق ہے ان کا ماننا یہ ہے حالانکہ جو امریکنز نے ویپنز وہاں پہ دیا تھی ان کے جو مارڈرٹ سو کالڈ مارڈرٹ فورسز تھی انہی نے زیادہ تر اپنے ویپن القائدہ گروپ النسرہ اور دوسرے فرنٹ کے لوگوں کو دے دیا تھا اور یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک آتنکوادی سنگٹن ہے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں خاص طور سے حضب اللہ کے اوپر وہ کہتے ہیں جو کہ ازرائیل کے خلاف لگاتار جنگ کر رہا ہے اور وہاں پہ مدد بھی کر رہا ہے ایرانیوں کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ایکیوزیشن ہے اس لیے کہ ایرانیوں نے بہت زیادہ سیکریفائس کی ہے آتنکواد کے خلاف وہاں پہ بھی لڑائی لڑیئے دوسری جوہاں پہ بھی لڑے ہیں ان کے لوگ بھی مرے ہیں پھر اس کے علاوہ دیکھیں باتیں اور بھی ہیں بہت سی ایران ایک پیرلل پاور کے شکل میں وہاں پہ ویسٹ ایشیا میں اُبھر رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اکیلا تو وہ نہیں بن سکتا تھا تو وہ رشا اور چائنہ کو بھی اس کے ساتھ جھڑ گیا ہے ایران ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ ویسٹ کی طرف جائے اور اس نے جب یہ ایگریمنٹ کیا تھا تو یہ سوچ کے کیا تھا اس ایگریمنٹ سے اس کے رشتے اچھے ہو جائیں گے پششمی دیشوں سے یہ ان کا اسٹریڈیجک ڈیسیجن تھا اور اس کے بعد ان کے رشتے فرانس جرمنی بریٹین اور دوسرے ملکوں سے کافی امپروف کیے گئے اور یہاں کے تیل کے بھی ایگریمنٹ کچھ ہوئے وہاں پہ سائن اور یہ تھا کہ ایران اپنا تیل بھی ایکسپورٹ وہاں پہ کرے گا اور امریکن کمپنیز کے علاوہ یوروپین کمپنیز خاصتہ سے فرنچ ٹوٹل یہ سب جتنی بڑی کمپنیز ہیں یہ سب وہاں پہ نویش کر رہی ہیں یہ اس کا ایک تھا لیکن ان کی جو پالیسی ہے ٹرم کی اس سے ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ ایران رشن چائنیز ایکسس کے اندر مجھے جاتا وہ نظر آتا ہے اور جو وہ خود نہیں چاہتے تھے جی جی شرشنگ کمکری صاحب آپ نے بہت صفائی و بیباکی کے ساتھ بتایا کہ صاحب جو اور جو باقی دیش ہیں ان کو بھی اس سے کوئی اتراز ابھی تک سامنے نہیں آیا چاہے روس چین بلٹین فرانس اور جرمنی ہو پھر یہ جو امریکہ ماحول بنا رہا ہے ایران کے خلاف کہ صاحب ہم اس ڈیل کو کینسل کر دیں گے ہم اس کے ساتھ رشتے ختم کر دیں گے اور پھر وہ بیک ٹو اسکوائر ون والی سیچویشن جو 30 سال پہلے تھی وہ بن جائے گی اس کے پیچھے امریکہ کا کیا مقصد یا ڈیزائن آپ کو نظر آتا ہے اس میں تو میرے کیا سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا امریکہ کا انٹرنل سیچویشن کیا ہے جس کا ایک چھوی ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن کا ہے جو سب سے بڑا ڈانلڈ ٹرمپ کو چاہیے اپنے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے کو سسٹین کرنے کے لیے جیسے سب ہی آخریٹیرین ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنا اپنی دھوس سب جگہ لگانا چاہتے ہیں ان کو دشمن چاہیے انٹرنلی اس کا دشمن ہے ڈیموکرات اور لبرالز چالٹسویل میں اگر وائٹ سپریمیس سپریمیس ناچی سلوگنز بھی لگاتے ہیں وہ ان کے سپورٹ کرتے ہیں ایران کو ایک ڈیمنائز کر کے رکھا ہے نورٹ کوریا کا اتنا میں بلکل سرٹینٹی سے کہتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرم کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ان کو اتنا پتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہے اور ان کے بارے میں جتنا میں برا بھلا کہوں میرا جو سپورٹ ہے امریکہ میں وہ بڑھتا ہے کہ دیکھو ڈانلڈ ٹرم ایک سٹرونگ امریکہ امریکہ فرسٹ کا سپورٹر ہے انٹرنلی ان کا پولیسی کا سورس یہ ہے ایران کے ساتھ تو ہم پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کے سمیے سے ہی آیت اللہ کھومی نے کیا جب جب جیسے پشپیش جی نے بتایا جب وہ ہسٹری بنی تو رشتے بگڑے وغیرہ لیکن یہ جو اگریمنٹ ہے اس پہ اگر فوکس کر رہے ہیں یہ پی فائیف پلس ون کا ہے پی فائیف پلس جامنی سب سے امپورٹن چیز پشپیش جی نے کہی کہ اگر سچ مچ میں ڈانل ٹرمپ چلاتے ہیں پھر تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ایڈوائزرز کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ ویور نہ دیں اور کہیں کہ سینکشنز ہم واپس لاغو کریں گے یہ پوری دنیا پہ اثر پڑے گا ٹرانس اکلانٹک الائنس جو ہے کیونکہ پی فائیف پلس ون جو ہیں اس میں یو ایس کے علاوہ سب ہی ٹرمپ کے بول سے پولیسی سے الگ ہیں وہاں کیا ہوگا وہ سینکشنز سپورٹ کریں گے یو این کیا کہے گی یو این کے سینکشنز بھی ہیں جیسے ایک فورن منسٹر یورپین فورن منسٹر نے کہا کہ نوت کوریا میں ایک نیوکلیر سٹینڈ آف ہو رہا ہے ایک فیس آف ہو رہا ہے ایک خطرہ بڑھ رہا ہے تو ہمیں دوسرا خطرہ نہیں چاہیے جو ڈانلڈ ٹرم چاہ رہے ہیں ٹھیک میکرون نے کہہ دیا کہ اگر ان کو شک ہے یہ سنسیک کلوز کے بارے میں تو اس کے بارے میں نگوشی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو خارج کر دیا جائے ٹھیک پشویش پاند صاحب اب اس تصویر کافی حد تک صاف ہو گئی ہے شیف شنکر مخرجی صاحب نے دوبارہ صاف کر دیا ہے کہ صاحب یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور یہ آپ نے بھی کہا کہ اسی طرح کا ماحول ہے جو پہلے سے بنتا رہا ہے راشتپتی بوش کے زمانے میں جونئر کے ہم نے سنا کہ صاحب لیبیا اتر کوریا ایران یہ جو دھوری ہے یہ خراب دیشوں کی دھوری ہے روگ اسٹیٹ ہیں اور اب ٹرمپ صاحب نے اس میں اور آگے بڑھ چڑھ کر کہ اتر کوریا کو تحسنیس کرنے کی تباہ کرنے کی بات کہی دی اب دوسرا نشانہ ایران پر ہیں تو کیا اس سے یہ جو مخجی صاحب کہہ رہے تھے یہ ٹرانس ایٹلانٹک دھوری جو ہے اور یہ روس چین برٹن فرانس اور جرمنی یہ ایران کے ساتھ رہ پائیں گے امریکہ کس رویہ کے باوجود یا نہیں دیکھیں مجھے لگتا اس میں کئی پہنچ ہیں ایک تو بڑا پہنچ یہ ہے کہ امریکہ جب راکششی کرن کرتا ہے ایران کا اور یہ کہتا ہے کہ وہ ہتیارہ دیش ہے آتک وادیوں کو بنا دینے والا دیش ہے دش دیش ہے وہ دنڈ دیش ہے نرنکش ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ امریکہ کا خود آچرن کس طرح کر رہا ہے آتک واد کی گنگوتری جہاں سے شروع ہوتی ہے سعودی عرب سے کٹرپنتھی آئیس آئیس کی یا الکاہیدہ کی وہ امریکہ کا سب سے بڑا دوست ہے اور جو بات کبر بھائی میں کہہ رہے تھے وہ غور طلب ہے کہ اگر پورے عرب جگت میں پشیمیشیا میں کوئی دوسرا دیش ایک سنتولنکاری بڑی شکتی کے روپ میں ایک شدری اُبھر رہا ہے تو وہ غیر عرب شیعہ سسکلتی کا وارث ایران ہے تو ایران کو سنتولت کرنے میں نشٹ کرنے میں دکھی کرنے میں اس پر انکش لگانے میں چابو کھٹ کرنے میں امریکہ کا یہ حج بھی ہوتا ہے کہ بینا صاف صاف سعودی عرب جسی دکھیان نوسی کے پکشدر بنے وہ ایک بیربل کی اکبر کی کہانی کے انصار بڑی لکیر کھیچ کر سعودی عرب کو سمرسن کرتا ہے اور ایران کو نشانے پر رکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جس طرح سے خود پاکستان ایک راجی ہے اس کو دشت راجی نام ماتر کو کہے نہ اس کے خلاف آرتک پردیمند لگانے کی بات کرتا ہے نہ اس کے خلاف اس طرح کی بحشہ کا بریوک کرتا ہے جس طرح کی بلکل انہوں نے ایران کے خلاف کی ہے جو جنم ہوا ہے تالیبان کا وہ افغانستان میں روسیوں کو خدردنے کے لیے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ سی آئے کی مدد سے ہوا ہے انہیں نکوادیوں کی فصل امریکہ نے ہی پن پائی ہے اور یدی اور پرانے اتحاس کے کچھ پنوں کو آپ پلٹیں تو ایران کانٹرا جو کانٹ ہوا تھا اس میں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ امریکہ نے اپنے ہیتوں کی رکشہ کیلئے تمام آرتک پردبندوں کو درکنار کر خفیہ ذریعے سے ہتھیار پہنچانے کی کوشش کی تھی تو مجھے لگتا ہے جہاں تک امریکہ کے اپنے سوارتوں کا پرشن ہے وہ ایران کے ساتھ دشمنی کے یا چھوڑیے دشمنی دشمنی دوستی وہ رشتے نبا سکتا ہے اور جو امریکہ کے راجدود آواز کی گھیرہ بندی ہوئی تھی کیا اس کے پیچھے یہ بات جوڑی نہیں تھی کہ ایران کی راشت کی جو سمپتی تھی اس کو امریکہ نے امریکی بینکوں میں فریز کیا تھا اور بڑا لمبا اربیٹریشن ہوا تھا تو پچھلے چار دشک کا جو اتحاس ہے اس کے اتار چڑھاؤں میں آپ نے سینک ہستک شیف کا پریوگ بھی کیا جو بلیک ہاکس تھے وہ ہلیک آپٹر ٹکرا گئے وہاں سفل نہ ہو سکے کارٹر کی بڑی بھد ہوئی ان کا پورا نرواشن نہیں ہو سکا تو کل ملا کر آپ یہ مان کر چلتے ہیں کہ جب سے ایران میں اسلامی کرانتی ہوئی ہے ایران تو ویسا کا ویسا ہے اور امریکہ بدلتا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایران میں خمینی کے آنے کے بعد سے یا احمدین اجاد کے جانے کے بعد سے جو جنتنتر کی سنبھاونہیں تھی ان کو نشٹ کرنے میں کیا امریکہ کا کم آت رہا ہے ایران کی خلاف بھڑکانے میں اسرائیل کو اور ایران کے پرماندے کی ویگینیکوں کو جن سندہ آس پر دستیوں میں مارا گیا ہے جس طرح کی درگھٹنائیں وہاں ہوئی ہیں کیا ہم یہ مان کر چل سکتے ہیں کہ جو انویزیبل گورنمنٹ وکٹر مارشیٹی کہتے تھے سی آئی کے بارے میں اس کا کہیں کوئی ہاتھ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایران کا راکششی کرن بھی وہ امریکی میڈیا جس پرکار کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو جویش میڈیا مافیا ہے اس کا ہاتھ ہے کہیں نہ کہیں اس میں جو عرب ہیں جو غیر عرب کسی شکتی کو اس علاقے میں اثردار نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کا بھیرتا سے سوچنے کی ہے اور امریکہ ہر اس دیش کو چنوٹی دیتا ہے جو سعودی عرب کے لیے سردارت پیدا کر سکتا ہے وہ لیبیا ہو ایراک ہو سیریا ہو یا ایران ہو جو قمر آغا صاحب پچھلے سال پردان منسی نیرین موڈی گئے تھے ایران اس وقت میں گیا تھا اسی آترا کو کور کرنے کے لیے اور وہاں آردھک پرتیبند ہٹنے کے بعد جو ایک باہر آئی تھی ایرانی ایکانومی میں وہ اس دیکھنے کو مل رہا تھا اور ایران کی ایکانومی بھی بہت امرج ہو رہی ہے اب ایسے میں کہ جب امریکہ پھر آردھک پرتیبند لگانے انہوں نے شروع کر دیئے ہیں وہ اور زیادہ کڑے پرتیبند لگانے جا رہا ہے ایران کے پاس وکلپ کیا ہیں آپشنز کیا ہیں کیسے وہ ان سے نپٹے گا دیکھیں بہت سے وکلپ ہیں وہ جس ایران نے جو کب میں جو ڈیولپنٹ ہوئے ہیں اس سب سے زیادہ ڈیولپنٹ اس سمیم میں ہوئے ہیں جبکہ اس کے اوپر سب سے زیادہ رگرس سینکشنز تھے اس نے لمبی لمبی اوائل ڈیل کر لی تھی بارٹر سسٹم پہ بھارت کو بھی تیل دے رہا تھا اور پھر اس کے علاوہ چائنہ اور دوسرے ملک اس کے بدلے میں وہاں پہ ڈیولپنٹل کام کر رہے تھے انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہے تھے تو یہ تو وہ ان کی ایک ایک ایکسپرٹائز انہیں نے ڈیولپ کر لی کہ کس طریقے سے برک کیا جائے دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ سینکشنز لگائے گا تو یورپ نہیں لگانے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے یہ امریکن سینکشن ہوں گے دوسری بات یہ یونائٹنی نیشن سے یہ پاس نہیں ہو پائیں گے کیونکہ رشا چائنہ دوبارہ سے اس پر سینکشن لگانے کے موڈ میں نہیں ہے اور فرانس نے بھی خود صاف صاف کہا ہے کہ کافی ویسا اسٹائن لیا ہے کہ ہم اس ٹریٹی کو سپورٹ کریں گے وہ ای ایو کا ریفلیکشن ہے اور برٹین اور جرمنی کا کیا رول رہے گا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں رہے گا ان لوگ کے کافی انویسمنٹ آ رہے ہیں بلکہ ان کا پریشر ہے ٹرم کے اوپر کہ بہت ایکسٹریم اسٹیپس نہ لیا جائیں جس کو میکرون نے وہاں جا کے بات کی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا امریکہ کی پالیسی ریجیم چینج کی ہے اور پرابلم یہ ہے ایراک اور سیریہ دونوں جگہاں ریجیم چینج ایراک میں تو ریجیم چینج کر لی مگر پرو امریکن ریجیم نہیں بنا پائے اور سیریہ میں ریجیم چینج نہیں ہو پا رہی وہ جب تک نہیں ہو پائے گی تب تک کہ ایران کی اس کا قارن ایران ہے ایران ان دونوں جگہاں پرو امریکن ریجیم کو نہیں آنے دے رہا ہے تو اس لیے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایران کی ریجیم چینج کسی بھی صورت سے کرو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایران کیسے نپٹے گا کسی چیز ہے سیونٹی پرسنٹ ان کی اکنومی تیل پہ نہیں ڈیپنڈنٹ ہے بلکہ اپنے ان کا ان کے ہاں کافی اکنومک ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے ان کے اب ثرائیونگ ان کے پاس جو ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ بہت اچھے ہیں ان کی انڈسٹریل پروگریس لگاتار ہوتی چلی جا رہی انہی نے نینو ٹیکنالوجی فرمسیٹیکل سیکٹر میں اور بہت سے سیکٹرز میں کافی کام کیا ہے یہی نہیں بلکہ ان کا کام اسپیس میں انہی نے پھر اس کے علاوہ نیوکلیر پروگرام ان کا کافی ایڈوانس اسٹیٹ میں تھا کہ ٹوینٹی پرسنٹ کر رہے تھے یورینیم کو ریفائن کر رہے تھے اس طریقے سے انہی نے اپنی ایک انڈسٹری کو اسٹیبلش کر دیا ہے اور ان کا اگلے تیس پندرہ بیس سال کے اندر پروگرام یہ ہے کہ وہ سیلپ سافیشنٹ ہو جائیں گے پوری طریقے سے شیف شنکر مکردی صاحب ہم اس چرچہ کے انتیم چرار میں ہیں سوال یہ ہے کہ ایران امریکی رشتوں میں یہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے اس کے نکٹ بھوش میں کچھ ختم ہونے کے دور ہونے کے کوئی آثار ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو صورتحال اگر بنتی ہے اگر ایران کے اوپر وہ ڈال دیا جاتا جو کہ راشپتی روحانی کہہ بھی رہے ہیں امریکہ اگر ایسی سیٹویشن کر دیتا ہے تو ایران اس سے کیسے بچے گا دونوں سوالوں کا جواب میرے خیال امریکن ایٹیٹوڈ کے اوپر ہے میرے خیال سے جیسے آپ نے آپ کے سوال میں آپ نے پوچھا کہ یہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں میرے خیال سے امریکہ کے طرف سے سیکیٹری او سٹیٹ کے سٹیٹمنٹ سے میرے خیال سگنل آ گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے ڈانل ٹرمپ نے کہہ دیا خوب گالیاں لگائیں ایران کو اور کہہ دیا یہ بلکل بکواس ہے اور اس کو رد کر دینا چاہیے لیکن میرے خیال سے ڈانل ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو بتائیں گے کہ نمبر ون آپ میں اور یورپ میں بلکل پھوٹ پیدا ہو جائے گا نمبر ٹو ایک نیوکلئر کرائسس بن رہا ہے نورت کوریا میں ایران پہ اگر آپ سانکشنز واپس لگا دیں اور اس اگریمنٹ کو ختم کر دیں رد کر دیں تو ایران پہ جو پابندی ہے اپنے نیوکلئر پروگرام پہ وہ بند ہو جائے گا اور ایران نے صاف کہہ دیا کہ اگر یہ ہوا تو امریکنز جیسے کہتے رہتے ہیں ہمارا نیوکلئر پروگرام آگے چلے گا چاہے وہ کریں گے کہ نہیں لیکن انہوں نے صاف کر دیا ہے ان کا ہیوی وارٹر پروڈکشن ان کے جو دو نیوکلئر انڈریچمنٹ پلانٹس ہیں وہ سب اس پہ کوئی پابندی نہیں رہے گی اس کا ایک خاص ڈینجر رہے گا اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے اسرائیل سامنے تو ڈانلڈ ٹرم کے سپیچ کے نیٹنیاہو نے بہت ہی سمرتن کیا لیکن پیچھے سے ڈانلڈ ٹرم کو ضرور وہ سمجھائیں گے کہ برنک پہ نہ آئیں میرے خیال سے ایک ٹریک ٹو ڈیپلومیسی شروع ہو جائے گی خاص کر یوروپینز کے طرف سے ایک میڈییشن کے ذریعے کہ وہ سنسک کلاؤز جو ہے اس پہ نیگوسییشن شروع کر دیا جائے ایران سے کچھ اور اشورنسز مانگ لیا جائیں کہ دس سال کے بعد کچھ اور چیز آپ مان لیجیے تاکہ ٹرمپ صاحب جو بھی ہیں دنیا کے سب سے شکتیشالی دیش میں کے پریزیڈنٹ ہیں اس طرح کا ایک ڈیپلومیٹک منوور شروع ہونے کا میرے خیال سنسکی میں یہ کہہ رہا تھا وہ سنسکی کلاؤز کے اندر بلاسٹک میزائل پروگرام جو میزائل پروگرام ہے اس کو یوروپ بھی چاہے گا کہ وہ اس کے اندر آ جائے اور اس سے اسرائیل بھی سنتوشت ہو جائے گا کہ بھل یہی چیز آ سکتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ پروفیسر پشپیش پند قمر آغا اور ایمبیزیڈر شیف شنکر مکھر جی اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے تو امید یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کی رشتوں میں جو تلقی پیدا ہو رہی ہے جو کڑواہٹ ہے وہ شاید دور ہو جائے گی اور انتراشتیہ برادری اس میں جب کوئی ہستک شیف کرے گی تو یقینہ اس کے نتیجے نکلیں گے ویسے حالات یہی بن رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب کی چلی تو وہ ایران کے ساتھ تمام سنبند ختم کر کر اور اس پر آرد سے پرتیبت لگا دیں گے دیش دیشان تلویے میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار